رفض شاہین صاحبہ پہلی دفعہ بلوچستان سے مطلب ایک ایسی شخصیت اس سے پہلے بھی مطلب عدلیت سے ان کا تعلق تھا وہ بھی پرائیم نیسٹر رہ چکے انوار الحقاکر صاحب کو اب یہ منصب ملا ہے اور اب جو ہمارا چیلنج ہے وہ ایکانومی ہے کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا سٹینڈ بائی اگریمنٹ ہوئے نائن منت کا تھری بلین ڈالرز کا کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ڈومین بڑھا دی ہے اب پرائیم نیسٹر کا جو یہ منصب ہے اس میں تو آپ کو لگتا ہے کہ انوار الحقاکر صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جو عالمی مالیاتی یا فائننشل انسٹیٹیشنز کے ساتھ اب ان کا انٹریکشن ہوگا یا اس سے کوئی ڈیل کر پائیں گے دیکھیں اس میں سب سے جو خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت وہ خود بھی بلوچستان سے ہیں اور اس وقت جو ہمارا سب سردہ علاقہ ترقی کر رہا ہے وہ گوادر تو اگر ہم علاقہ ہی سطح پر دیکھیں تو یہ چیزیں بڑی اچھی ایک دوسرے کے ساتھ اٹیش کر جاتی ہیں مل جاتی ہیں اور جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہمارے پاکستان کو ضرورتی بلو ایکانومی کی تو بلو ایکانومی کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ خود بلوچستان سے گوادر بھی پھر اسی جگہ سے اور پھر آپ بلو ایکانومی پر اگر بات کرتے ہیں اور اگر اس وقت حکومت نگرہ حکومت کو اور سب سے زیادہ دنیا میں بلو ایکانومی پر ہی ڈیپینڈ کیا جاتا ہے بلکل اس وقت اگر نگرہ حکومت کو ایکانومی میں دخل اندازی کرنے کا اگر حق حاصل ہے تو میرے خیال سے کہ بڑا اچھا یہ ایک ملاب ہوا ہے اور ہماری جو بلو ایکانومی جس کو پر اس وقت ہماری محشت ڈیپینڈ کر رہی ہے اگر وہ بھڑ جاتی اس کو پر کام ہوتا ہے تو بڑے اچھے طریقے سے ہماری جو میرشت ہے پاکستان کی فلرش کر سکتے ہیں